اور بولیڈن کی شروعات بڑی خبر سے خبر دہرہ دون سے بتا دیں آپ کو دون میں آج سچف سمیتی کی بیٹھک ہونے والی ہے مکہ سچف این روی شنکر کی ادھیاکچتہ میں یہ بیٹھک ہونے والی ہے بتا دیں گے مکہ سچف نے سبھی بھباغوں کے سچفوں سے ایجنڈے بھی مانگے ہیں سچفوں کو ایجنڈے تیار کرنے کے نردیج بھی یہاں پر دے دیے گئے تو دہرہ دون میں یہ بیٹھک ہونے والی ہے سبھی سچف اس میں شامل رہیں گے سرکار کے راج سرکار کے اور مکہ سچف کے نترک میں یہ بیٹھک ہونے والی ہے دہرہ دون میں مکہ سچف این روی شنکر کی ادھیاکچتہ میں یہ بیٹھک ہونے والی ہے جس میں سبھی بھباغوں کے سچف سے ان کا ایجنڈا مانگا گیا ہے ان سے جانکاری مانگی گئی ہے بھباغوں کی اور ہمارے ساتھ اتراخنڈیورو چیف پنکج پوار اس وقت جڑ گئے ہیں پنکج مکہ سچف کی نترک میں بیٹھک ہونے والی ہے تمام بھباغوں سے ایجنڈا بھی مانگا گیا ہے کیا مقصد اور کس طرح سے اس پوری بیٹھک میں کیا کچھ مسئلے اٹھ سکتے ہیں دیکھیں سچف سمجھتے کی بیٹھک جو ہوتی ہے وہ مہتپونڈ ان بھباغوں کی ایجنڈے ٹیکڑنے ہوتے ہیں جن کو جن کے جو مددے ہیں جو گرمچاریوں سے جڑے ہوتے ہیں یا پھر ویبھاغوں کی جو تمام جو لنگاروان ہو رہے ہیں مجھتے ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے اور اس میں کوڈینیشن بنانے کی بھی کوشش ہوتی ہے تو اسی کوڈینیشن بنانے کی آج کوشش ہوگی اور کئی ویبھاغوں کے ایجنڈے مکہ سچف نے طلب کیے ہیں کہ آپ اپنے ویبھاغوں کے ایجنڈے دیں گئے ساتھ طور پر آج کی جو بیٹھک ہے کئی مہینوں بھاد آج ہونے جا رہی ہے اس میں کئی کرمچاریوں سے جڑے مسئلے بھی آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بھاغوں سے جڑے بھی کئی مسئلوں پر اس سیجیشن بنانے کی بیٹھک میں کئی پیس لیں گے پنکت یہ بھی سمجھنا چاہیں گے حال فلال لگاتا آپ بیورکریسی پر آروپ لگتے رہے کہ وہ نیتاہب کی نہیں سن رہی ہے کام بھی نہیں کر رہی ہے کیا اس پر بھی کوئی ویچار ویمر شوگا اس میں بیورکریسی ویچار ویمر کرتی ہی کہا ہے وہ تو ہمیشہ اپنے ان کو اپنے کیس طریقے سے وہ لاب لے سکے انہی چیزوں پر ان کا بیچار رہتا ہے اور جب وہ بیٹھتے بھی ہیں تب اس کیس طریقے کی باتیں شاید ہی کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ سپیریئر ہیں وہ اور کسی آئی ایس ہیں یا پھر پیچیس ہیں وہ اور عدیقاری ہیں آج طور پر وہ کچھ زیادہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کہا جائے تو ایک اوورال بیٹھک میں جو ہوگی آج وہ کہیں نہ کہیں کچھ فروکفل نکلے یہ امید کی جانے چاہیے بلکل پنکا جاپ رہے ہیں ہمارے ساتھ اگلی خبر پر بھی ہم آپ سے اور بات کریں گے جانکاری حاصل کریں گے تو بتا دیں آپ کو مکہ سچیب کی نترت میں یہ تمام ویباغوں کے سچیبوں کی بیٹھک ہو رہی ہے جس میں کوڈینیشن بنانے کی کوشش بھی ہوگی آخر کام کیسے آگے بڑھائے جائیں چلے ایک اور بڑی گبر کا رکھ کر لیتے ہیں خبر دیرہ دون سے آج دون میں جھٹیں گے کئی دیشوں کے اوڑ جا ویشی شکل دکہر تین بجے مکہ سچے بہن روی شنکر کارشالہ کی شروعات کریں گے اور ارےڈا اور آئی آئی ٹی روڑکی میں یہ سیمینار آئیوجیت ہوگا بتا دیں آپ کو پریاورن سے جڑے مدوں پر بھی اس میں چرچہ ہو سکتی ہے تو تمام بڑے جو اوڑ جا ویشی شکل ہیں وہ اس میں جڑونے والے ہیں پنکج اس میں کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس آ کر یہ اوڑ جا ویشی شکل ہیں جو جڑنے والے ہیں کیا مقصد ہے اس سیمینار کا دیکھیں یہ لگوک پچیس دیشوں کے ویشی شکل ہیں جی امریکہ نوروی اس کے علاوہ آسٹریلیا انگلین اور تمام لگوک پچیس دیش جو ہیں اس کے اوڑ جا ویشی شکل ہیں جو باندھ بنانے اور ان تمام چیزوں میں کام کرتے ہیں جی سارے آج جوٹیں گے اور صاف طور پر آج اور کل کی یہ کارشالہ ہے اوڑا اور آئی ایٹو روڑکی نے سوائجت کیا ہے اس کا مقصد ہی صاف ہے کہ جس طریقے سے آبدہ آئی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جتنی بھی پریہورن پریشانی آ رہی ہیں وہ پریوجنہ کو کارنڈ آ رہی ہے اسی مددے پر چرچہ ہے کہ جو پریوجنہ ہیں ہجلی پریوجنہ ہیں وہ پریہورن کے لئے بلکل بھی خراب نہیں ہیں یہ سارے پر اس پر فوکس کر کے پوری کارشالہ میں دو دن تک چرچہ کی جائے گی تین کے لئے اینڈو وشنکر جو ہے وہ اس کو شروع کریں گے اور دخاتم کریں گے اور کہیں نہ کہیں اس پورے اصلے پر پریہورن اور پریوجنوں کو کیسے بڑھائے گیا اس پر چرچہ ہوگی جی شکریہ آپ کا پنکج اس پوری جانکاری کے لئے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا دو دن بعد کوئی کونکلوزن نکل پاتا ہے جو جا وشیشک کے جڑے ہوئے ہیں لگلگ دیشوں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور کازکر جو کدارنات آبدہ آئے تھی اس کے بعد یہ سمیلن بہت اہم ہو جاتا ہے ادھر حلدوانی میں vhp نے کہ ہندو سمیلن کا آئیوزن کیا گیا سمیلن کو vhp کے انتر راستے کارکاری ادھیاکش پرمین تگڑیا بھی اس میں پہنچے vhp کے قریب پچاس وی سوان جنتی ورش پر سمیلن کو سمبودت کرتے ہوئے دھرمانتران لف جہاد گھر واپسی سمیت رام مدن پربیر پرمین تگڑیا نے بات رکھی تگڑیا نے کہا کی کوئی چاہے یا نہ چاہے رام مندر ایودیا میں بن کر رہے گا وہیں دھرمانتران کے مدے پر تگڑیا نے کہا کی پورے وشوے میں کسی کا دھرمانتران ہوا ہے تو صرف ہندو کا انہوں نے vhp کے ہزاروں کارکارتاؤں کو دھرمانتران کو روکنے کا سنکل دلایا تگڑیا نے کہا کی وہ سوٹو یا دیس کا ہندو سمال تب بنائے گا جب ایود دھیان رام کی جن وحب مندر بنانے کا کام ہمارا پورا ہوگا کسی نے چاہا تو بھی مندر بنے گا اور کسی نے نہیں چاہا تو بھی ایود دھیان رام مندر بن کر رہے گا مذرکان تاج کے طور پر سیم مریش بیسی خنڈوری ساڑھے سات سو گھوشنائیں پور سیم رمیش پوکری نشنک نو سو گھوشنائیں سیم حریش راوت سولہ سو گھوشنائیں تو خوشناؤں کے ماملے میں حریش راوت نے سب ہی کو پچھار دیا ہے اور پہلے بایدان پر کھڑے ہے یعنی کہ سیم ہریش راوت کا یہ ایک سال گھوشناؤں کے لیے ہی جانا جائے گا اس ایک سال میں سیم نے ایک کے بعد ایک سولہ سو تابر توڑ گھوشنائیں کی مگر افسوس اتنے وکاس کے بعد بھی جنتا کی تقدیر نہیں بدل پائے کیونکہ ایک بھی گھوشنہ کو حقیقت کی زمین نہیں ملی ہر دن سی ایم کے گھوشنہ سیل سے چھے سے سات گھوشنائیں نکل رہی تھی ان سب کے بیچ سوال یہ بھی ہے کہ سولہ سو گھوشنائیں قریب دو ہزار کروڑ سے زیادہ کا بجٹ مانگتی ہے لیکن ویوستہ مارچ تک جو میری گھوشنہ ہے اس کے امپلیمنٹیشن کے پارٹ کو میں قریب 60% تک لے کر جاؤ وہی کانگریز پردیش ادھیاکش کشور اپاد دیائے سی ایم کا بچاؤ کر رہے ہے اور گھوشنائوں کے پورا نہ ہو پانے کی وجہ چناؤ کو بتا رہے ہے تو وہی بی جی پی نے سی ایم کو نیا نام گھوشنہ ویر دے دیا ہے ادیت تر سمیں ہماری یہاں چناؤ آچار سنگیتہ لگی رہی میکس سرکار کو میرے خیال سے دس میس پچاس دن کا سمیں ملا ہوگا کام کرنے کا لوگوں کو پل چیئے گھوشنائیں نیچ چیئے لوگوں خوب دم تو دکھایا لیکن یہ دم اس وقت بے دم ہو گیا جب وکاس کی تصویر وہی کی وہی ٹھہری نظر آئی گھوشنائیں حقیقت کا جامہ نہیں پہن پائی اور لوگوں کی امیدیں بھرا شائع ہو گئی مکھے مندری کے روپ میں حریش راوت نے ایک سال پورا کر لیا پہلے سال میں نہیں کی بڑا سوال یہ ہے کہ جتنا دھیان گھوشنائیں کرنے میں دیتی ہے سرکار ادھنا اسے پورا کرنے میں بھی تو لگائے کیمروین پاؤن کے ساتھ دیرہ دون سماجر پلس اور دیرہ دون میں فلائی اووروں کے درمال میں ہو رہی دیری پر سماجر پلس چوک میں درمال کو لے پریشانی ہے ایسے میں وہاں پر فور لائن نہیں ٹو لائن فلائی اوور بنایا جائے گا پھر شرما نے ساتھ کہ دیرہ دون سے مسوری جانے والوں کو بھی راحت دینے کے لگی بھی ہے اب جہاں تک چاروں بریجیز ہیں چاروں بریجیز کو ہم نے clear کر دیا ہے بلو بر بلی والا بھی بنے گا اور جوگی والا بھی بنے گا اور بھنڈاری بھا کانٹر پاس بھی بنے گا چاروں کو ہم نے clear کر دیا ہے رازدھانی میں اندروں زبانی جنگ جاری کہیں سمارٹ سٹی کے نام پر کریڈٹ لینے کی ہوڑ مچی ہے تو کبھی دون کو ہی اس تھائی رازدھانی مان لینے کا راگ علا پچار اور سب کے بیچ وکاس کا کوئی ذکر نہیں راج تھانی کے نگر نگم میں رہی ہے لیکن میر صاحب ان دنوں سمارٹ سٹی میں ہی ویسے تو یہ مسئلہ کین سرکار راج سرکار اور پرادھی کرن کے سترکہ ہے لیکن کریڈٹ لینے میں کوئی کور کسر نہ رہ جائے اس کے لیے پوری طاقت چھوکی جا رہی ہے میر نے مان کی ہے کہ NCR اتی اتی اتساہی میر یہ تک کہہ رہے ہے کہ دون ہی ستھائی راز دھانی ہوگی جب کہ ان کی پارٹی ہی گیر سینڈ کے نام پر سرکار کو گھیڑتی آئی ہے ستھائی کہ دے لگ لیے اپنے 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 کپٹل رہے سنسدی سچیو راج کمار اس مسئلے پر میر کو جم کر کھیر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نگر نگم پہلے شہر صاف کر لے ہاؤ ستک سو لے پھر بیان بازی کرے راج دھانی کی جنتہ نگر نگم سے ترست ہو چکی ہے شہر کے وکاس کی رید کہے جانے والے نگر نگم سیاسی فیر میں فسا ہے بیان بازی ہو رہی ہے خوب ہو رہی ہے اور وہ بھی صرف اپنے سیاسی مائل ایسے لیے ایسے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی جنگ کے بیچ شہر بیرنگ ہو رہا ہے راج دھانی بھلے ہی مولبھوت سمسیاؤں سے گرست ہو لیکن یہاں سمارٹ سٹی کو لے کر جبانی جنگ جاری ہے ہر کوئی کریڈٹ لینے میں جھوٹا ہے لیکن بڑا سوال لیے ہے کہ سہری وکاس کی مہت پور یوجنہ جو آس تک دھول فاق رہی ہیں اس کا سنگیان کیوں نہیں لیا جاتا کیا واسطوں میں جبانی جنگ سہی سمارٹ سٹی کا تمگ دھون کو ملے گا اور کیا ان سب کے بیچ گیر سہر جیسے مہت سمیر سنگ یاد بتایا انہوں نے بتایا کہ دروں کو بڑھانے کا پرستہ اور نیامہ کائیوگ کو بھیجا گیا ہے اور حالان انہوں نے صاف کہا ہے کہ پچھلے سال بھی نے پرستہ بھیجا تھا نیامہ کائیوگ نے اسے خارج کر دیا تھا جس کے بعد اپٹیل میں اپیل کر دی تھی ان کا کہنا پرستہ بھیجا ہے جس میں ہم نے چوبیس پرچنٹ کے قریب ہائک مانگی ہے اب وہ کتنا الاؤ کرتے ہیں وہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مگر لاسٹ یر جیسے ہمیں ہائک نہیں ملی تھی اس کے بعد اپٹیل میں اپیل ڈالی اور اپیل ہماری پینڈنگ ہے اس میں ہیرنگز کمپلیٹ ہو چکی دیکھتے ہیں کیا ڈیسیزن آتا ہے ادھر ملیتہ گاؤں کی اہریالی کو بچانے کیلئے سماچار پلس کی مہم رنگ لائی ہے پہلے تو سی ایم نے ملیتہ میں چل رہے سٹون کریشنوں کی عنومتی رد کرنے کے نردیش شیاسن کو دیئے تھے وہیں پردیش کے اپر شیاسن سے سٹون کریشن لگانے کی عنومتی دی گئی تھی تو شیاسن سے ہی یہ رد کی جائے گی پانچ سٹون کریشنوں کے عنومتی رد کرنے کا آدیش نکالا جا رہا ہے اس میں ایک شاشنہ جاری کر دیں گے جس میں کی سپش کر دیا جائے گا اس بیلٹ کو ہم گھوشت کر دیں گے اور وہاں پر کسی طرح ایک سرگی گتویدی کو نہیں پر اپنے لگے پر اڈن اور ادیو کو بڑھا دینے کی مقصد سے شروع ہوئی پنت نگر دلی ہوائی سیوہ شروع ہونے سے قریب چار مہینے بعد بھی رفتار نہیں پکڑ سکی کبھی بھی خراب موسم تو کبھی ایک راپٹ خراب ہونے کی چلتے بتا دیں آپ کو اس پورے معاملے میں اس فلائٹ پر زیادہ بریک ہی لگتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں پرشاستن کے تمام ہوائی دعوے بھی آتے رہے ہیں مثلا ڈی وی او آر جیسے اتیاد بنی کو کرن لگانا یا پھر پنت نگر سے لکھنو کے لیے بھی فلائٹ شروع کرنا مگر فیلحال پرشاستن اور ایئر انڈیا سے بورتمان پند نگر دلی فلائٹ کی نہیں سوال یہ ہوتا کہ ایئر پورٹ کا اچھی کرن اور لکھنو کے لیے فلائٹ کا سپنا کیسے پورا ہوتا بورڈر ایریا ڈیولپمنٹ پروگرم کی دھنراشی پر بوال مچا گئے دھنراشی ویبھاگوں کے بجائے زلہ پنچایت کو دیے جانے پر سیماند شیطر کے جنفر نیزیوں نے اس معاملے میں ڈی ایم کاریالے کے آگے پردرشن کیا اور بی اے ڈی پی دھنراشی سیماند وکاس ہندوں کو دیے جانے کی مانگ ہے پردرشن کاریوں کاریوں کی سرکار اپنے کاری کرتاؤں کو لا پہنچانے کی نیت سے یہ دھنراشی زلہ پنچایت کو سوپ رہی جتی سالوں سے یہ دھنراشی سیماند کے علاقوں میں وکاس کے لیے وکاس ہندوں کو آوشکتہ کے نسار جہاں پر اس کی اپنے گیتا ہے اور جلا پنچایت کوئی کاریدائی سنستہ نہیں ہے اور وہ ویبھاگوں کو نہ ہو کر کچھ ایسی سنستہ کو ہوئے ہیں جو کاریدائی سنستہ نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی مانگ کی ہے کہ جو انتراشتے سیمہ سے لگے گاؤں ہیں انہیں ادھیک دھناشی آمن تک کی جائے مہت رکھن سرکار بھلے لگو جل ویدیوت پریوجناؤ کے سہارے اولجا پردیش بنانے کا سپنا دیکھ رہی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری زلے میں بنی لگو جل ویدیوت پریوجنائے اور سولر پریوجنائے محض شوپیز بن کر ہی رہ گئی نبے کے دشک میں شروع کی گئی اوریڈا کے انترگت ان یوجناؤ کا دیش یہ تھا کہ ندیوں کے ذریعے چھوٹی جل ویدیوت پریوجنائے کو وکست کیا جائے جس سے بجلی کا اتبادن کر گاؤں کو روشن کیا جا سکے اور سولہ پلانٹ کے ذریعے ان گاؤں کو روشن کیا جائے جہاں بجلی نا کے برابر کلال دھاٹی کنواز شرم میں سن انیس سو بائیس سے انیس سو تیرانوے میں مالن ندی پر اوریڈا پریوجنہ کے تحت شروع کی گئی جس میں چھوٹے طور پر ویدیوت کا اتبادن بھی شروع گیا تھا اور دو سے تین گاؤں میں بجلی بھی پہنچانی شروع کر دی گئی تھی کنزرویشن کے انترگت اتراخند سپرنگ برڈ فیسٹیویل کا شبھارم بھوا ہے اتراخند سرکار میں ون منطری دینی شاگروال نے اس کا ادھاٹن کیا ون منطری نے ون ویبھاگ دوارہ اسطانی لوگوں کے روزگار کو بڑھا دینے والے اتبادوں کے سٹالوں کا بھی نیرکشن کیا اور امید جگت آئی ہے کہ اس سرکشن کو بڑا فائدہ ملے گا کاری کرم کے دوران ون منطری سہید سبھی اعلی دیکاریوں نے پاولگر قصر ون کے انترگت پائی جانے والی چڑیوں کی تین سو باون پرجاتیوں کی ایک چیک لسٹ کا بھی انعورن کیا تین اگر ہم جو ہم ہم راجے کے اندر جو بہت بڑی سمسیہ ہے روزگار کی سمسیہ ہے پلائن کے سمسیہ ہے اس سے ہم بیمہ کو جوڑ کے وہیں پر آکے نوجوان کو روزگار دیں وہیں کے اونین کے لئے کام کریں وہیں پہ ویلیش ٹوریزم کو بڑھا دیں اور یہ میں نے کہا ہے کہ یہ جو برڈ فیسٹیویل ہے یہ ایک ریگلر فیچر ہوگا اور اس کو ہم بورا ایک ایک ایسا فیچر بنائیں گے جس سے کہیں پر بھی ایک جیسے نام ہوتا کسی چیز کا اس سے لوگ اس کو جانے جہاں تک برڈ واتچوز ہیں ٹائگر واتچوز اتنی جذباتی نہیں تو میں بہت خوش ہوں کہ برڈ واتچوز آ رہے ہیں پاول گڑ جیسی جگہ جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لگ لگ طرح کے پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جتنے یہ لوگ آئیں گے اتنا ہی اتنی حفاظت لوگوں کو گلدار کے آنے کی جیسے ہی سوچنا ملی موقع پر حجوم لگ گیا ون پر بہا کی ادھیکاریوں نے کمرے میں تالہ لگا کر رکھا ہے اب ون بہا کی ٹیم گلدار کو پکڑنے کے لیے پنجرہ لگانے کی تیاری کر رہی ہے مہیر ادھرپور سے اکر جانے والے پریڈک کی سہولیت کی لگائے گئے دشا سوچک اور مارگ سوچک کے بورٹسوں پر ایڈوٹائزرز نے قبضہ جمع رکھا ہے ردھرپور کی یوپی سیلکی سیمہ سے لے کر حلدوانی نینی راشتی راج مارک پر کل آٹھ کلومیٹر کی راستے میں ایک دو بورٹس کو چھوڑ کر سوی پر ایڈوٹائزرز کا قبضہ آئے کہیں کسی کمپنی کا وگی آپ نظر آتا ہے تو کہیں ایڈوٹائزرز ان بورٹس کو اپنی جگہ بتاتے ہوئے خود کو پرموٹ کر رہے ہیں وہیں کچھ بورٹس پر ویبن دلوں کے نیتاؤں نے قبضہ کر رکھا ہے وہیں اندیکاریوں کا کہنا ہے کہ ایسے ایسے بورٹس کو چنیت کرتے ہوئے سمبندت ایڈوٹائزرز کے خلاف دنڈات میں کاروائی کی جائے گی اس میں جو بورٹس اوید روپ سے لگے ہیں پولز پہ تو اس کو ہٹایا جا رہا ہے نگر اپنے کاروائی کی جا رہی ہے اس پہ ہم لوگ نے کچھ لوگ کو نوٹس بھی دیا ہے ان کے اوپر اوش پینیلڈی بغیرہ میں لیا جائے گا اور جو اوید روپ سے لگے ان کو نیم سے لگانے کے لئے ریکرس کیا جائے میرے ازدھانی دون میں حریدوار سے آئے واہن سمیتیوں کے لوگوں نے بتا دیں آپ کو سمیتیوں نے کمیشنر کاریالہ پر جم کر ہنگامہ کٹا اور واہن سوامیوں نے آروپ لگایا ہے کہ ویبھن تباکی نے واہن کے پرمیٹ ابھی تک جاری نہیں کیے تین مہینے سے واہن بینہ پرمیٹ کے چل رہے ہیں اس کے چلتے واہن سوامیوں کے سامنے بینک کرد سے لے کر تمام پریشانیاں کھڑی ہو گئے واہن سوامی کمیشنر کا گھراؤ کرنے پہنچے وہیں سوطروں کی مہینے تو جلد ہونے والی آرٹی ایک پیٹک میں حریدوار کے واہن سوامیوں کو بھی پرمیٹ جاری کیے جانے کی تیاری ہے سر حریدوار کے لیے پرمیٹ مانگ رہے ہیں سر ہمیں گاڑی لیے تین چار مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہمیں پرمیٹ جاری نہیں کی گئے ہمیں پولیس بھی پریشان کر رہی ہے اور آرٹی ایو بھی ہماری گاڑی پکڑ رہے بینہ پرمیٹ کے جو ہے اگر آرٹی آئی کے ذریعے دیرہ دون کے آرٹی کے وکرموں کی جانکاری مانگی تھی جس ساف ہے کہ رازدھانی میں جنگل راج چل رہا ہے حالان کی آرٹی او پروورتن بھی یہ مانتے ہیں کہ سنکھیا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے میں نے جو ابھی سوچنا مانگی تھی پریوان بیباگ سے تو مجھے دیرہ دون سینٹر میں چل رہا ہے سات سو چوتر بیگ رو کی لیس دی گئی ان بکرموں کی اور ہم نے اپنا آدمی جو ہم نے اپنے بیمبروں سے جو لیس تیار کی تھی اس سے جب ملان کیا تو ہر روٹ پہ کم سے کم 50 50 60 بکرموں کو فرجی وارے کا پتا چلا میں نے کچھ ایمپورسمنٹ کے دوران کچھ ایسے بکرم پکڑے بھی ہیں جو عوی دروس سے چل لائے تھے جس کو میں ایک جھانجرہ چوکی پہ بھی سیجھ کیا ہے تو نسند اس میں کہیں کچھ نہ کچھ آئے بکرم جیسے ہم ایمپورسمنٹ کرتے ہیں ایک دو بکرم جرور خیل موٹر مارک کے پنند نرمال کاری کی جانج کی تو پرثم درشتیا گھٹیا گھنو وطہ کی شکایت سہی پائے گئیں تقنیقی دل نے نرمال کاری کے نمونے بھی لئے ہیں اور ریپورٹ ڈی ایم کو سوپنے کی بات کئی ادھر بھارتی جنرطہ پاڑی سرکار پر اپنے چہیتوں کو فاردہ پہنچ آنے کے لئے دیوی آبدہ کے پندند نرمال کاریوں کے ٹھیکہ دینے کا آرو لگایا ہے اس میں جو ریت ہے جو چلتی ٹنپور یہ ہوتی ہے تو اس میں گاڑ گذروں کے ریت لگائی جاری ہے اور اس میں جو نالیا بنائی نالیاں کے اوپر کھالی کنکرے ڈال کر نالیاں کا نرمان کر دیا جا رہا ہے اگر کاروائی نہیں کی جاتی ہے تو اس کے کلاب کرمی چھتے کے لوگوں کے ساتھ اندر انکرن کے لئے بات داؤں ہمارا پریا پریاست رہے گا کہ سرکار کی بہونہ کے ان روح اور پہاڑ میں جو بھی سڑکوں کی جو کمی آ رہی ہے اس کو سیگھ درست خراتے ہوئے یہاں کے لوگوں کو بہتر یاد کی سوطہ ملے اور اتراغن سرکار اب اپنا نیا سہکاریتہ آدھینیم بنائے گی سرکار نے آدھینیم بنانے کی قواج شروع بھی کر دی ہے اس کڑی میں بہاگی منتری یشپال آریا نے ایک اہم بیٹھک بھی جس میں راج کی ضرورتوں کی مطابق ایک کو بنانے پر چل چاہوی اس بیٹھک میں سہکاریتہ سے جو نرواجت پرتی ندھی اور افسر موجود رہے یشپال آریا کا کہنا ہے کہ سہکاریتہ کو لے کر سنویدان میں